موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کشمی نیوز ٹرسٹ پیچھے آج کی خبریں سب سے پہلے آج کی سرکھیوں پر ایک نظر امشی پورا شپایاں جڑپ میں ملوث فوجی اہلکاروں کو فوجی قانون کے تحت سزا دی جائے گی فوج کا بیان سرحدوں پر کشید کی برابر جاری مقامی لوگوں کی تشویش چھے کروڑ روپے کی مالیت کا براؤن شکر ضبط پولیس کی بہت بڑی کامیابی خاغ، ماگام، ریلوے کالنی، کنیخامہ اور بوٹمن کالنی بیمنہ میں سرکوں کی خستہالی پر مقامی لوگ نالا پیش ہے تفصیل سے خبریں فوج نے کہا ہے کہ امشی پورا شپایاں جڑپ میں فوجی اہلکاروں نے اپس پاک کے تحت اکتیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اٹھارہ جڑپ کو جڑپ میں مالے گئے تین نوجوانوں کے ہلاکت کے بعد رجوری کے تین کمبو نے دعویٰ کیا کہ یہ نوجوان ان کے لخت جگر ہے جس کے بعد فوج نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی فوج نے کہا کہ اس جڑپ میں شامل اہلکاروں کے خلاف فوجی ذابطی کی تحت کاروائی کی جائے گی فوج نے مزید کہا کہ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ نوجوان جمجوانہ کاروائیوں میں ملوث تھے کی نہیں سردوں پر پچھلے کئی روز سے بھارت اور پاکستان کے درمیان سخت کشید کی برابر جاری ہے گریز برنڈی پورا سرد کے قریب آج صبح لگ بگ دن کے گیرہ بجے پاکستان کی جانب سے سخت گولہ باری کی گئی جس کی وجہ سے نزدیکی رہیش علاقوں کے لوگوں میں سخت کھو فہرہ سپھیل گیا اور مقامی لوگ محفوظ مقامات کی طرف دوڑنے لگے ناظرین ہم آپ کو یاد دلا دے کہ پچھلے کئی روز سے گریز کے سردی علاقوں میں پاکستان کی طرف سے بلا جواز گولہ باری برابر جاری ہے جواب میں ہندوستانی فوجیوں نے برپور جواب دیا تاہم کسی کے حلاق یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اول ٹاؤن بارا ملا پولیس نے تب ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی جب انہوں نے چار نوجوانوں سے لگ بگ چھے کروڑ کا براون شگر ضابط کیا مجرم افراد کی نشان دے ہی اس زمن میں بارا ملا پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے راوت پورا خاگ بیرو کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ بیس سال کے بعد خستحال سڑکوں پر تارکول بچھایا گیا تھا ناکس مواد استعمال کرنے سے ذرا سی بارش گرنے پہ یہ تمام تارکول پانی میں بہ جاتا ہے پیشے ہمارے نمائندے راجہ بلال کی یہ ریپورٹ بڑھگام سے اسی بارش نے یہاں ناکس بلیک ٹاپنگ کو کیا بے نکاب راوت پورا خاگ کے لوگوں نے کیا مطلقہ محکمے کے خلاب احتجاج کہا بیس برس کے بعد بلیک ٹاپنگ کا توبہ قبول اس کے باوجود بھی عوام کے ساتھ دوکھا وستی کشمیر کے خاگ بیروہ میں یہاں راوت پورا کے لوگوں نے محکمے کے خلاب گصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیس برس کے بعد اس روڈ کو میکڈمائز کیا گیا اور تھوڑی سی بارش کے بعد ہی سڑکوں پر بچھائی گئی میکڈم بارش کے ساتھ بہ گئی یہاں کے مقامی باشندوں نے زلی میار مواد استعمال کرنے کا الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ بیس برس کے بعد اس راوت پورا حبر سڑک کو تشیر کیا گیا تھا اور اس پر بلیک ٹاپنگ کر دی گئی جس میں مطلقہ ٹھیکے دار نے ناکس اور زلی میار مواد استعمال کر کے یہاں کے لوگوں کو مایوس کیا یہاں کے مقامی باشندوں نے بتایا کہ محکمہ کی طرف سے بہت بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ زلی میار مواد استعمال کر کے یہاں نہ ہی زلی انتظامیہ یا آلہ سطح پر کوئی جواب دی ہی ہے اس حوالے سے یہاں کے مقامی باشندوں نے مطلقہ محکمہ کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اس طرح سے جب ہم نے مطلقہ محکمہ کے افسر سے اس حوالے سے رابطہ کیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اپنے ٹیم کو جائے موقع پر جانچ کے لئے روانہ کرے گی حالے سے یہاں کے لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں بیس تیس سال سے ویٹ کہہ رہے تھے کہ ہماری سڑک ٹھیک ہوگی میکٹمائز ہوگی وغیرہ ہوگی اب خدا خدا کر کے یہ مسئلہ حل ہوا تھا بٹ جو اس کا کنٹریکٹر ہے جو اس کے حکام ہے جن کو یہ کام کرنا تھا میٹیریل آپ نے خود دیکھا کتنا سب سٹنڈارڈ ہے دو دن ہی ہوگئی تباہ ہوگی دو دن میں ہی سڑک ہم نے ان کو بولا کہ ہم آلہ حکام تب بول رہے ہیں کہ آلہ حکام کیا کریں گے وہ ہماری جیب میں ہے تو جو یہ میکٹمائز ہے بلکل سب سٹنڈارڈ اس نے میٹیریل لگایا ہے بلکل جہاں بھی ہم لات ماریں گے زور سے تو یہ اٹھتا ہے گاڑی چلنے کر کوئی یہ چانس ہی نہیں ہے اس پر زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اوپر سے اس نے روڈ لائے جبکہ اس کو نیچے سے لانا تھا کنیکٹ کرنا تھا زیرو سے زیرو سے نہیں اس نے بیچ میں سے روڈ اٹھایا اب ہم جب زیرو پر جائیں گے تو یہاں سے آپ جائیں گے گاؤں میں ایک بھی پیسہ اس نے آپ تک کھائش نہیں کیا جہاں زیادہ پیسہ کھائش ہونا چاہیتا اس نے لگایا اس جگہ جہاں اس کو اپنا فائدہ ہو وہ جو ہماری پائپ لائن تھی گاؤں کو چاہ رہی تھی وہ بھی اس نے ڈیسمنٹل کی ہے ابھی ایف سر سے بات کرتے ہیں ٹھیک دا سے بات کرتے وہ ٹس سے مسنے ہو رہا ہے میگڈام چھنے یہ صحیح تراؤں کی ہے جی من چھو کنین چھنے انہوں رنگ کھول موت سوشی تراؤں یہ میگڈام یہ تراؤں بروہ بروہ پت پت چھاساں سو پھوٹ موت میگڈام چھن تراؤں صحیح کی ہے ریلوے کالنی کے نحامہ کے لوگوں نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ عرصے دراز سے خستہ حال سڑکوں کی مرمت کی جائے اور موسم سرما سے پہلے ہی لوگوں کی مشکلات کا اضالہ کیا جائے ادھر ہمارے نمائندے نے بوٹ مین کالنی بیمنا سے اطلاع دی ہے کہ سڑکوں کی خستہ حالی پر عوام کافی نالاں ہیں پیش ہے ہمارے نمائندے شیخ زفر کی یہ ریپورٹ موسیقی موسیقی نمائندے آمد عوام کافی نمائند موسیقی 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 شپایاں کے منیس سیکریٹ میں محکم مال کے ملازمی نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے چو شپایاں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے مذکورہ ایسے چو کی خلاف ملازمی نے الزام آئیت کیا کہ انہوں نے شپایاں تحصیل دار کے ساتھ سخت پتتمیزی کی جنب پر روڈ ہے یہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے دو جس رکو کے لئے ستھرے میں آج تحصیل دار صاحب ویٹیوں وہاں گئے تھے اور اس کے ساتھ گھنڈا گردی کی گئی اور جاتی کی گئی اور میں یہ وسوق سے کہنا چاہتا ہے جو ہے وہ فرس کلاس ماجسٹریٹ ہوتا ہے وہ ایک فرس کلاس ماجسٹریٹ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کے پاورز ہیں ایسے چو صاحب نے جو یہ حرکت کی اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور آلہ حکام سے دی جی سے ایس پی سے میں اپیل کرتا ہوں ایسے سیول سائٹی اور سائرے شوپین کی اس کے ہائی لیول پر پروب کیا جائے اور ایسے حالات کو دیکھ کر اس کے خلاف ایکشن لیے ہمارے تشدار صاحب روٹین ورگ کے تحت اپنی ڈیوٹی سارانجان دے رہے تھے تو اسی دوران ایسے چو شوپین نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسے برا بلا کہا ہے تو ہم اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے چو شوپین کے خلاف کاروائی کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے تو ہم اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم ڈیسٹ صاحب کو یہ بھی سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جب تک اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی ہم پینڈامن سیڈرائٹ پر جائیں گے ناظرین یہ تھی آج کی خبریں ڈی جے اپنے میز بان حیاء جاوید کو اجازت اللہ نگے بان